کانگریس پتیاشی مندیب چٹھا کی پتنی رمندیب کور اپنے پتی کے لیے لگاتار شراف پرچار کر رہی ہیں اور لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں رمندیب کور لگاتار گاؤں گاؤں پہنچ کر لوگوں کو کانگریس کی نیتی اور نیت کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ مندیب چٹھا کو سمرتن دینے کی بھی اپیل کر رہی ہیں اور اسی کڑی میں رماندیب کور مانگنا گاؤں میں پہنچی جہاں لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا اور اس دوران رماندیب کور نے ہریانہ نیوز سے خاص باتچیت کی انہوں نے کیا کچھ کہا سناتے ہیں کانگریس پرتیاشی مندیب چٹھا جی کی پتنی رماندیب کور چٹھا ہمارے ساتھ موجود ہے باتچیت کرے گے میم سب سے پہلے تو ہریانہ نیوز میں آپ کا سواگت ہے میم کانگریس پارٹی نے بڑی جمعیداری دیا ہے کیا کچھ کہیں گے میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی پیوہ کے لوگ ہیں ہمیں جتائیں ہمیں گھوٹ پائیں مندیب کو جتا کر ان کو ایک مجبورت سرکار بنائیں تاکہ مندیب جو بھی ہمارے پہلے پچھلے دس سال میں رکھے ہوئے کام ہیں پیوہ میں کچھ بھی نہیں ہوا ایون جو اس سے پچھلے سال پچھلے دس سال ہڈڈا صاحب اور چٹھا صاحب کے تھے مجھے لگتا ہے کہ ان کی محنت پہ بھی سارا پانی پھر گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگوں کے رکھے ہوئے کام ہیں مندیب کریں ہم لوگ اچھی سرکار بنائیں میں سب جگہ گئی ہوں پیوہ سٹی میں بھی گئی ہوں میں کافی گاؤں میں بھی گئی ہوں میں نے کوئی نئی گلی کچھ بھی نہیں دیکھا ایون سرسوتی بھی جہاں سے چٹھا صاحب نے جتنی محنت سے اس کو صاف کیا تھا وہ بھی وہاں کی دوبارہ وہی سے ہمیں سب کچھ نئی سیریز سے سٹارٹ کرنا پڑے گا دکھ بھی ہوتا ہے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ہماری سرکار ہے ہم پانچ سال لوگوں کے جتنے بھی رکھے ہوئے کام ہیں ہم ان کے کر سکے پیہوہ کے لئے کیا کچھ پراتھمتہ رہے گی کیا کچھ آپ نے سوچائے کیا کچھ کرنا چاہیں گے پیہوہ میں سب سے پہلے تو سرسوتی کو ہی صاف کرنا چاہیے کیونکہ ایک ریلیجز پلیس ہے موروہر جو وہاں پر گلیاں ہیں کوئی نئی گلی نہیں بنی ہے سیوریج سسٹم لوگوں کو دکت ہے وہاں پہ اور موروہر وہاں پہ نئے ٹیور لگنے چاہیے پانی کی بہت زیادہ پرابلم ہے اور بے روجگاری بھی ہے سب کچھ ہے پیہوہ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم بول سکے کہ پچھلے دس سال میں سرکار نے کچھ کی ہے لوگوں کی یہی ڈیمارڈز ہیں ہماری گلی بنے ہمارا سیوری سسٹم ٹھیک ہو ہمارے پانی کے نئے ٹیور لگائے جائیں اور ہمارے بچوں کو روجگار ملے لگاتار آپ دور ٹو دور دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو کیا کچھ سمسیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور ان کے لئے کیا کچھ تیاری کی گئی ہے جو لوگوں کی سمسیاں آ رہی ہیں کہ کس طریق سمدان مین مدے کس طرح کیا رہے ہیں پیوہ ویدان سبم مین مدے یہی ہیں سب سے بڑی بات بے روجگاری لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں کہیوں کے پیلے راشن کارڈ نہیں بنتے ہیں جو ہمارے مینی فیسٹوں میں لکھا گیا ہے لوگوں کی تین چاری ڈیمارڈز ہوتی ہیں ایک ان کو اچھی نوکری ملے ان کے آس پاس ساری صفائی ہو ان کے گھر کے آس پاس سیورے سسٹم ٹھیک ہو پانی اچھا ملے تو جنتہ کے دوارہ کس طرح کا ریسپونس مل رہا ہے میں نے 2014 میں بھی ووٹ مانگا تھا مندیب کے لیے 2019 میں بھی مانگا تھا مجھے بہت لوگ پوزیٹیو لگ رہے ہیں وہ لوگ بہت پیار سے ملتے ہیں ہمیں اور مجھے پچھلے دو بار سے اس بار لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ گھڑا صاحب کی سرکار بنیں مندیب جیتے ہیں اور جو لوگ کے روکے ہوئے کام ہیں وہ ان کے پورے ہیں آپ کے سسر بھی دو بار مندری بھی رہ چکے ہیں ہریانہ سرکار تو کیا کچھ لگ رہا ہے آپ کو آپ کی بار کی جنتہ کیا نتیجے جو ہے سامنے لوگ بہت یاد کر رہے ہیں چٹھا صاحب کو اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ان کو جا کے بتاتی بھی ہوں وہ تھوڑے ٹھیک نہیں ہے مجھے انہوں نے بہت زیادہ لوگ ان کو بہت پیار سے یاد کر رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اٹھا صاحب کے ٹائم میں ہی ہوا ہے حالانکہ پورے دس سال میں ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہر ایک کا کام ہو جاتا ہے کچھ کام رہ بھی جاتے ہیں پس میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کے جو کام انہوں نے دس سال میں کیے اس میں دس سال کا انتر آ گیا ہے کیونکہ ہم دس سال ہماری سرکار نہیں بنی تھوڑا مشکل پھر سے دوبارہ سے شروع کرنے میں مشکل ہوگی اگر وہ چیز کانٹینیو رہتی تو اب تک پیوا کہیں 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 نکل جاتا وہ بیچ میں جو چھوڑا گیپ ہوا ہے کوشش کرنگروں نے بہت کام کی ہیں کوئی سڑک کوئی جو بھی ٹیور لگے ہیں کچھ بھی ہے وہ سب سرسواتی سب چٹھا صاحب کے ایٹ کوئی کسی نے مجھے ایک بھی کام نہیں گنایا کہ بھاجپا سرکار نے چلو پچھلے بھاجپا سرکار سے اس سے پچھلا ٹینئور لوگ دلکا تھا بھاجپا کی سرکار تو سٹیٹ میں بھی تھی بلکل بلکل یہ تھے ماندیپ چٹھا جی کی پتنی اور ماندیپ کو جن سے ہم نے پاچیت کی خوششترہ سے گگن سانگر ہریانہ نوز گلی